ہلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سو آج ہم ریو کرنے جارہے ہیں ڈراما سینل پریزاد اپیسوڈ نمبر ون سے لے کر اپیسوڈ نمبر ٹیم نائن تک جو کہ آج ائر ہوئی ہے پریزاد پاکستانی ڈراما انڈریسٹی کا سب سے امدہ ڈراما ہے اس ڈراما کی سب سے بڑی خاصیت اس کی رائٹنگ ہے اور اس کے رائٹر نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہر ایک سین کو ہر ایک سیچویشن کو لکھا ہے ہم پہلے اپیسوڈ سے لے کر نین اپیسوڈ تک دیکھیں ایچ این ایوری اپیسوڈ ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں بتا دیتا ہے ہر کریکٹر جو کہ پریزاد سے کنیکٹ ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ سبق دیتا ہے کچھ نہ کچھ اسے نکھارتا ہے کہ وہ ہر کریکٹر سے کچھ میں کچھ سیکھتا ہے اور اسے اڈاپٹ کرتا ہے فر ایزمپل ناہید ایمین ناہید سے اس کا تعلق اور جس طرح سے اس کو صورتی سے لکھا گیا ہے وہ بہت ہی کمال گیا ہے جیسے کہ ابھی اپیسوڈ نائن میں ایک سین ہے جو کہ پریزاد خواب جگرہ ہوتا ہے جب ناہید اس سے جب ناہید کے ساتھ میں ہی لے آتی ہے وہ پریزاد کو ہمیں شکر آتا ہے کہ پریزاد کتنا ناہید کے ساتھ انوال تھا اس ڈرامی کا کوئی بھی کریکٹر فرم اپیسوڈ اپیسوڈ کوئی بھی چیز فالت ہو نہیں ہے فرم فرس اپیسوڈ ہم نے دیکھا پریزاد کی اٹاکمنٹ ناہید سے دوسرے ہی اپیسوڈ میں انہوں نے ناہید کا قصہ انٹ کر دیا پھر ہم دیکھتے ہیں پریزاد کا اس کی بہن کے ساتھ رہستہ اور محبت جو کہ اس ٹارنے کی سب سے بڑی خاص بات رہی ہے اس کی اپسوڈ تھا کبھی اس کی بہن کرتے ہیں اپنے دیکھوں پریزاد جانا کتنا پڑا مارے فیملی سے اپنی بہن سے بیار کرتا ہے اپنی کریکٹر لوگنا بربلی ابھی جہاں پہ وہ بہلے کا کام کر رہے ہے اس کو اسطاعت کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں کچھ نہ کچھ اسے ہمیں لائف میں آنکہ چلنے کیلئے کچھ نہ کچھ اسے بتا رہے ہیں جب وہ یورسٹی کیا تو مجھے لگا کہ اب ساری سٹوری جان رہا ہی اب بھی یورسٹی میں جان رہا ہوں لیکن لکنے سے ملے گا نئے کریکٹر آئیں گے تو وہ ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ ساری نیکس اپیسوٹس میں سارا کچھ جان رہا ہوں وہ یورسٹی کا ہوگا پھٹا سا نہیں ہوگا اور یہ ساری موز فوروٹ پھرزاد 9 اپسوڈ میں اکراج ہی پہنچکا ہے ایمیلی لکن فوروڈ پہنچکا ہے اسی بیسٹ سٹوری جو ان کے رائٹہ ہے بہت ہی کمال کے ہیں اور اگرس ہو کہ انہوں نے خدا اور مبت پہ لکھا ہوا ہے اور رکھ سے بسمیل بھی انہوں نے لکھا ہے اور یہ پھریزاد بھی انہوں میں ہی لکھا ہے اور اگر 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 اپسوڈ نائن میں ایک سین ہے جہاں پہ وہ ناہید کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے خواہ میں تو وہ چھت پہ بیٹھا ہوتا ہے اور چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس سین جہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا چھلے والے ڈریکٹرز کا کتنا اب ہم ہم نے کافی مطلب یہ سیڈیوں کی طرح نا سیڈی کی طرح اور یہاں سیڈی کی طرح منزل کی طرح جا رہا ہے پہلے کچھ اپسوڈ میں ہمارے پاس نائید کا کنسپ تھا دن ہمیں ناساز ملا دن دبلی دن لبنا دن اس نے یونسٹری چھوڑ دی اب ایڈ دین وہ کراچی پہنچ چکا ہے ایک سی فیکٹری میں کام کرنے کے لئے جہاں میں نمہ نجاز کا کریپٹر دکھایا گیا ہے ایڈ دیکھنا ہی ہے کہ آگے یہ نمہ نجاز صاحب کا جو چپٹر کہاں تک جاتا ہے اب انتظار کرتے ہیں نیکس پیک کر کے نیکس پیک پریزاد کو کہاں لے جاتے گئے